خواجہ سرا نے ایک بزرگ آرٹو ڈرائیور کو جو ہے وہ قتل کر دی ہے نہیں وہی کہہ رہی نمبر سے غلطی ہوگی مطلعہ دشمنی کوئی بھی نہیں ماری ان کے ساتھ بابا کے ساتھ جگڑا ہوا تو بس مجھ سے غلطی سے ان کے لات مجھے ہاتھ تھا جو سایہ تھا جو شکت تھی وہ اٹھا لیا اسلام علیکم ناظرین پاکستان ایکسپریس کے ساتھ میں آپ کے میں ازوان ہما خالد ناظرین میں ایک بالٹا اندھانہ میں مجود ہوں جہاں پہ چند روز قبل ایک کیس درج ہوا کہ ایک خواجہ سرا نے ایک بزرگ آرٹو ڈرائیور کو جو ہے وہ قتل کر دی ہے ناظرین کیس کی تفشیش ہوئی اس کے بعد پتہ لگا کہ تشدد کرنے کے بعد ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے اور پھر ان کی گرفتاری جو ہے وہ ممکن ہوئی ہمارے ساتھ اس وقت ملزم مجود ہیں آلیا اس کا نام ہے باقی اس کا اصلی نام کیا ہے اس نے کیوں اس بزرگ شہری کو قتل کیا اسی سے جانتے ہیں ہاں جی کیا نام ہے ادنان ادنان صحیح طریقہ سے بولو ادنان کیا کرتے ہو کچھ نہیں شاری بھی مانگتا ہوں فنکشن کرتے ہو فنکشن کرتے ہو کس ٹرائب کے فنکشن کرتے ہو مطلب شادیوں والے فنکشن اور کیا کام کرتے ہو اور کچھ نہیں بس فنکشن کرتے ہو مطلب محارم تھا تو اس لئے مانگنے ہی کے لئے آگئے ہیں کہاں سے آیا ہو زلسائی والتسل چیچہ وطنی رہتے بھی وہیں ہو ہاں جی وہاں سے یہاں تو مانگنے کے لئے آئے محارم میں جی محارم کے بعد مطلب اگر مانگنے کے لئے آئے تھے تو بندہ کیسے قتل کر دی ہے بس گلتی ہو گلتی کیسے ہوئی کیا ہوا تھا اس دن کیا ٹائم تھا کچھ نہیں چودہ آگست تھی چودہ آگست والے دن جی کس جگہ پہ یہ دبائی چونک شارے پہ دبائی چونک شارے پہ تم نے کتنے پجے کا ٹائم تھا ٹائم مطلب اثر ہونے والی تھی پھر ہوا کیا تھا اس دن یہی وقت میں مانگنے کے لئے آئے تھی وہ مطلب ان کے ساتھ بابا کے ساتھ جگڑا ہوا تو بس مجھ سے غلطی سے ان کے لات مجھ گئی ایک ٹانگ لگنے سے ان کی ڈیتھ ہوئی جی آکر کیا وجہ بنی تھی جھکتے کیوں مار رہے تھے انہیں انہیں جھکتے نہیں ماری ٹائم مالا ہے کہ جھکتے ماری ٹائم مالا ہے انہیں�를 نے مارا نہیں انہوں نے گیا ہنے لایے کے بعد انہیں پہ بات مجھے پہ بات مجھے انہوں نے کیا ہوا تھا جی انہیں پہ بات مجھے آپ گزرے ہو گئے جی جنہیں تمہارے دل کرے گا جی نی اس طرح نہیں مطلب جنہیں سواریں سوائی اس طرح بات مجھے جی لیکن نی میں نے آپ سے اتنی مانگیا مطلب سواری سے مانگیا نا تو اس لئے ان کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا بس جھگڑا ہو گیا گالی انہوں نے دے دی تم چلے جاتے کہ ضرور دس بیس رو پر لے کے ہی جانے دے بس یا پیسے انہوں نے دے دیئے تھے تمہیں نہیں پیسے دیئے تو بابا مطلب بابا کو غصے خود دور پیسے لے لئے تو بابے کے غصہ ہونے کا کیا بابے کو منانے بیٹھنا تھا تم نے کوئی رشتہ داری دی بابے کو منانے کے لئے رکھنا تھا یہ اتنا ٹائم تھا کہ بابے کی باتیں سننی ہے بابے کے ساتھ بیعث کرنی ہے یا دل کر رہا تھا لڑکے ہوں کوئی غصہ تھا دل میں کسی سے لڑکے آئے تھے پیچھے سے نہیں کوئی دھوپ میں پھر پھر کے غصہ چڑھا ہو گا دماغ تپ گیا ہو نہیں پھر بابے کو مارا کس چیز سے کیسے مارا بس بس کیا گلتی ہو گئی کیسے مارا کیسے یہ بتاو گلتی تو ہو گئی انہوں نے بھال کینچے تو میں نے انہیں چھڑھانے کی کوشش مدلے نیچے سے ہوں لات کی ہے تو ان کے مطلب غلط جگہ پی بچے اور اتنے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی جی وہ مطلب بیٹھے ہوئے گرے تھے پہلے بیٹھ گئے تھے مطلب وہ بھی پیچھے گرے تو تب بابا جی کی عمر کیا تھی ساٹھ سے پیانٹ سال پیانٹ سال کے بزرگ شہری کو مارتی ہوئے شرم آئی والد کی کیا عمر ہے تمہارے ان کی انتالیس پچاس تمہارے والد سے بھی زیادہ عمر تھی ان کی بہت زیادہ بزرگ تھے نا جی تو تم نے ان کو مارتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی حیاء نہیں آیا گیرت نہیں جاگی روح نہیں کام پی کہ کسی بڑے کے آگے میں اس طریقے سے کروں گا بس بندے کو شرم آتی ہے کوئی بڑے ہو نا بڑے بیٹھے ہو بہت بزرگ ہو ان کو تو بندہ تو نہیں کہہ سکتا اب بڑے ہیں بزرگ ہیں محذب ہیں ہمارے لئے اور تم نے ان کو ٹانگ ماری کہاں کہاں مارا ہو بس کئی نہیں آدھر ہی ڈانگ گلتی سے بھی بس مارٹم ریپورٹ ان کی غلط بول رہی ہے کہ ان پر تشدد ہوئے تمہارے ساتھ کوئی اور تھا جس نے مارا ہے نہیں میں اکیلے تھے اکیلے تھے جی کہاں کہاں مارا ہے بس کئی نہیں ان کے مطلب نوز بھی ایک ڈانگ بجھی بس اور کچھ نہیں اور ایک نوز پہ لگی اور ایک تم نے ان کے نازک جگہ پہ مار دی جی اور اس سے ان کے ڈیتھ ہو گئی جی کیتنی زور سے ماری تھی بتا نہیں غصے سے ماری تھی بس کئی غصے سے ماری تھی مطلب پورا زور لگایا تمہیں رکشے کے اندر خواتین تم کہہ رہے ہو بیٹھی تھی ایف آئی آر کے مطابق اس میں مرد بیٹھے تھے نہیں دو خواتین تھی خواتین تھی یا مرد تھی نہیں لڑکیں تھی دو پیسے دے دیا تھے جب بندہ جب بزر کو وہ مر گئے ہیں پھر تم کہاں گئے بھاگیا تھے شرمندگی نہیں تھی اگر اتنا تھا تم ان کو ہسپیٹل لے کے جاتے ہیں بس غلطی ہو گی یا مارنے کی نیت سے ہی آئے تھے کہ ان کو مار کی جانا ہے نہیں نہیں ایسے اس کوئی بات نہیں غلطی ہوئی تھی غلطی صداری جا سکتی تھی انہیں لے جاتے ہسپیٹل اس وقت تضمیر بھی سو گیا تھا سو گیا تھا غلطی نہیں بتانی کھل کے بتانے ہمیں نہیں وہ ہی کہہ رہی ہے نمبہ سے غلطی ہوگی مطلب دشمنی کوئی بھی نہیں ماری تھی کوئی شرمندہ ہوگی ہے پھر جی کیا شرمندگی ہے پھر یہ بزرگ گلتی ہوگی آپ اپنے بھی گھر کے کسی بزرگ کو ایسی چھوٹی سی بات میں مار دو گے مار دو گے غصہ آئے گا تو گالی دے دے گے تمہیں کوئی تو تم مار دو گے جان سے مار دو گے یہ غلطی ہوگی بس کوئی دماغ پر اثر ہوا تھا سائی کیوں ہو پاگل ہو نہیں بلکل دماغ ٹھیک ہے ذہنی توازن ٹھیک ہے جی اس کے باوجود کسی کو قتل کرنا اپنے ہوش و حواس میں تم نے یہ سارا کام کیا یا نشہ کیا ہوا تھا نہیں کچھ نہیں مطلب وہ ہوشی تھی صبح سے کتنے پیسے کمال ہی تھے مطلب صبح نہیں شام کوئی نکلے تھے دو تین گھنٹے پہلے کتنے پیسے کمال ہی تھے تین چار سو روپے لے لیا تھا مطلب وہ کمال ہی تھے وہ کمال ہی تھے اور ادھر سے بھی جو مل گئے تھے اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں یہ دس بیس روپے کے بدلے کسی کی جان لینی تھی بس گھل پہلے بھی کسی کی جان لی ہے نہیں اس طرح کوئی مسئلہ خواجہ اسرا ہو یا بنے ہوئے ہو نہیں مطلب وہ ہوئے شروع سے شروع سے ہو گھر والوں کے ساتھ رہتے ہو یا بھاگے ہوئے ہو گھر سے گھر والوں سے سائیڈ پہ کیوں سائیڈ پہ کیوں مطلب غیر ملنے کے لیے آتی جاتے ہیں لیکن مطلب میرا مکانے سے ایڈ پی کا سوال شہر ہے ٹھیک ہے جی گھر والوں کو پتہ ہے تم نے کیا کیا ہے جی پتہ ہے جی فون پہ بات ہوئی ہاں جی کیا کہا انہوں نے انہوں نے یہی کہا کچھ انہوں نے کیا کہنا ہے کچھ تو کہا ہوگا انہوں نے کہا تو نہیں اس طرحہ اچھا نہیں کیا غلط کیا ہے بس یہی بولے جی یہ گالیاں وہیرہ بھی دی ہاں جی جگہ امی تھی نا امی غصے ہوئی تھی گالیاں نکالی نکالی تو کیا امی نے گالیاں نکالی امی کو بھی مار دیتے ہیں ہوتے اگر وہاں پہ جان لے لیتے ان کی نہیں لیتے نا کیا وہ کسی کے والد نہیں تھی جن کے تم نے جان لی ہے ذرا خیال نہیں آیا کہ ان کے بچے ہوں گے اس عمر میں یہ رکشہ چلا رہے ہیں پتہ نہیں کیا مجبوری ہوگی میں نے تو سنا ایک خواجہ سرا کی دعا بڑی لگتی ہے کیسے خواجہ سرا ہو تو بس غلطی ہوگی نہیں کیسے خواجہ سرا ہو بتاؤ لوگوں کو دعائیں دینے کی بجائے تم لوگوں کی جان لینے لگ گئے ہو کسور کیا تھا ان کو بس ان لوگوں نے گالی دی مجھے مطلب غصہ کوئم سے ہی گالی دی تھی کوئی زیادہ گندی گالی تھی نہیں نہیں ان لوگوں نے مطلب باتمی سے بابا کہا رہا تھا میں نے کہا بابا میں نے آپ سے نہیں مانگی میں نے لیڈیز سے مانگیں مطلب سواریہ سے مانگیں ایمپ آئی آر کے مطابق تم نے ان کو گھسیٹ کے رکشے سے باہر بھی نکال لے اور پھر انہیں مارے پیٹے ہیں نہیں وہ خود نیچے آگیا خود ہی نیچے آگیا خود ہی نیچے آگیا پھر ناظرین یہ وہ ملزم ہے جس نے ساٹھ سالہ بابا جی کو بے رحمی سے قدل کر دیا اس کا ارادہ تھا یا نہیں تھا مگر اس کے تشدد کے باعث وہ بابا جی اپنی جان کی بازی ہار گئے ناظرین ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے گھر کا رینٹ ہوگا کہ اس عمر میں وہ باہر رکشا چلاتے تھے گرمی میں اور اپنے بچوں کے لئے شام کو کچھ پیسے لے جاتے تھے ان کا خرچہ اٹھاتے تھے اس نے گھر کے اوپر سے ان کا جو ہاتھ تھا جو سایا تھا جو شکت تھی وہ اٹھا لیا ہے ان کے گھر کا سہارا کون بنے گا کیا یہ ملزم جو ہے ان کے گھر خرچہ بھیجے گا خرچہ بھیجو گے گھر والے بھیجیں گے خرچہ تمہارا کوئی بڑا بھائی ہو جو خرچہ دے انہیں نہیں دے گا نا کوئی نہیں خیر ناظرین مجھے دے اجازت اس کو سزا جو ہے وہ عدالت دے گی ملتے ہیں آپ وہ اگلے پروگرام میں وصلہ ملتے ہیں